رہدت بقائدین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو رہدت بقائدین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو آج ایک چھوٹی سی ایفرڈ سے الحمدللہ تعالیٰ اس چھت کے نیچے اہل سنت اور اہل تشیع محبت کے ساتھ مودت کے ساتھ اگر اکٹھے ہیں یہی کوشش اگر بڑے درجے پر کی جائے تو یقیناً مسلمان ایک ہی جنڈے کی نیچے اکٹھے ہو سکتے ہیں اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کروں گا علامہ محمد علی کریمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور وحدت اور محبت کے اس پیغام کو آگے بڑھیں جناب علامہ محمد علی کریمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَنْ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ محبت سے درود پاک پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وَعَلَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ موزز و محترم سامینِ کرام آج میرے گفتگو کا عنوان ہے فرقہ واریت کے فیروغ میں علماء سو اور جذباتی خطبہ کا کردار سب سے پہلے میں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں علامہ سید جواد نکوی صاحب زیدہ مجدہو کہ آپ نے جامعہ اروت الوسقہ اس جامعہ کو اسم با مسمع بناتے ہوئے وقت کی ضرورت کے مطابق آج اس ازیم و شان کانفرنس کا احتمام کیا اور بالخصوص ڈاکٹر علی اکبر الازری صاحب جن کے توسع سے آج کچھ کلمات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں دعا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاقی دولت پیدا فرمائے کلندر لاہوری علامہ اقبال کا بھی ذکر ہو رہا تھا آپ فرماتے ہیں فرقہ بندی ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے سے پنپنے کی یہی باتیں ہیں اور چونکہ مجھے جو حکم دیا گیا موضوع کے اعتبار سے فرقہ واریت کے فراغ میں علامہ سو اور جذباتی خطابہ کا کردار گرامی قدر حضرات علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا ذکر متعدد آیات و بیانات میں پروردگار نے ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے مگر یہ علم جب خواہشات نفسانی کی تکمیل اور اپنی رائے اور اکل کے تفوق میں استعمال ہونے لگے تو یہ علم پھر ہدایت کے راستوں کو مادوم کر دیتا ہے حضرت ابو عمیہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی علامات پوچھی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اساغر سے سیکھا جانے لگے تو یہ قیامت کی علامت ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا یہ اساغر کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو شریعت میں فقط اپنی رائے کو مقدم رکھتے ہیں یعنی شرعہ کے اندر جس وقت کوئی شخص صرف اپنی انانیت کے خول میں رہ کر لوگوں کو ان کے جذبات کو اُبھارنے کے لیے ایسا خطاب یا ایسی گفتگو کرے جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک انتشار کی کیفیت دکھائی دے پھر ان کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہوئے ان کو اس انداز میں اٹریکٹ کرنا کہ پھر وہ اسلام کی جو بنیاد تھی اتحاد امت کی اس سے ہٹ کر تفریقہ اور فرقہ واریت کے فروغ کے اندر بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حضرت زیادہ بن جریر سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت فاروق عاظم نے فرمایا کیا جانتے ہو اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے میں نے عرض کیا نہیں فرمایا اسلام کو عالم کی لغزش منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراکن سرداروں کی حکومت تباہ کر دے گی یہ تین چیزیں آپ نے بیان کی معلوم ہوا علماء کرام کی ایک لغزش سے اس امت کے اندر بہت سا تفریقہ پیدا ہوگا اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے سٹارٹ میں پڑھی اس میں پروردگار نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وَلَا حُدَوْمْ وَلَا كِتَابِ مُنِيرِ نہ ہدایت کی راہوں کی طرف چلنے والے ہیں اور نہ ہی کتابِ مُنِيرِ کی طرف بڑھنے والے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے علم کو اپنی عزت یا مال کے حصول یا دین میں فساد یا فرقہ واریت کو پھیلانے میں صرف کیا وہ گمراہی کی امیق وادیوں میں بھٹکنے لگے اور ان کا علم ان کو ہدایت نہ دے سکا کیونکہ جنہوں نے اپنی خواہشات اور اتباع خواہشات کو فقط مقدم رکھا تو وہ حق سمجھنے اور سننے کے باوجود بھی حقیقت کی راہوں کے مسافر نہ بن سکے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الجاسیہ میں ارشاد فرمایا اَفَرَائِتَ مَنِتْ تَخَذَا إِلَاہُ هُوَا کہ آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم اللہ نے اس کو باوجود علم کے گمراہ کر دیا وَخَاتَمْ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَالَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَا اللہ نے باوجود علم کے اسے گمراہ کیا اور اس کے کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا پر جس شخص نے احکاماتِ خداوندی کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہشات کا اس طرح اتباع کیا کہ اسی پہ انحصار کرتے ہوئے اس کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی اس سے امت میں انتشار کی فضا پیدا ہوتی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی علی رحمہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ خواہشاتِ نفسانی میں مبتلا ہو کر اپنی رائے کو فقط نس کا درجہ دینا یا اپنی رائے اور اپنی بات کو تفوو دیکھتے ہوئے امت کے جذبات کے ساتھ کھیلنا یہ ان جذباتی خطابہ کا کام ہے جس کی وجہ سے اس امت میں انتشار پھیلے جاتا ہے اسی لیے فقط خداوندی ذابطوں کو یکسر بھلا کر زندگی اور اجزائے زندگی کا اگر حاکم صرف اپنی اکل کو بنا لیا جائے اور ہر شخص اگر اپنے اپنے دائرے میں اپنی بات کو ہی فائنل ایتھارڈی سمجھے اور اس کے ہاتھ دوسرے کے لیے مارجن ہی نہ ہو تو معاشرہ کبھی بھی اتحاد کے اندر نہیں آئے گا اس لیے کہ مارجن رکھنے کے بعد ہی ہم دوسرے کی گفتگو سن کر اس کو قریب کر سکتے ہیں اس میں علماء کرام علماء ربانیین اور بالخصوص وہ خطابہ جو امت کی رہنمائی کے لیے ان کو اللہ نے بہت سا موقع دیا ان کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے مابین ایک اتحاد کی صورت کو قائم فرمائیں اسی وجہ سے آج جو ہم اس امت میں انتشار بڑھتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں اس کی مثال بھی ایسی ہے اور بعض احباب کسی بھی جملے کو اپنی طرف سے ایک مفہوم بیان کرتے ہوئے اس کو بھی کسی نہ کسی یہ تیبار سے شریعت کے کسی مسئلے سے جوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں تک نہ موسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جس طرح فرانس میں پھر ایک گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اس اعتبار سے ہم سب کو جتنے بھی مسالک کے افراد ہیں مابین اتحاد کی بڑی ضرورت ہے اگر ایک مکان کے تین پورشن ہے نیچے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں اوپر اہل حدیث اسے اوپر اہل تشیع اگر نیچے آگ لگے اور دوسرا کہے دی وہ تو آگ جو لگی ہوئی ہے اوپر والا کہے نیچے والے کی لگی ہے تو یہ بڑھتی ہوئی آگ کے شولے اوپر بھی پہنچیں گے اور اوپر سے بڑھتے ہوئے پھر وہ ساری کی ساری آگ اس کو اپنی لپیٹ ملے گی ایسے ہی امت مسلمہ کے جو علماء ہیں اس وقت اتحاد کے ساتھ انار کی اور انتشار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے علامہ اقبال کا بھی ذکر کیا گیا آپ فرماتے ہیں نا کر اندازہ افرنگ کا اس کتاب ناکی سے بجلی کے چراغوں سے ہے اس جہر کی برہ کی مجھے ڈر ہے کہ ہے تفلانہ طبیعت تیری بڑے ایار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش جس انداز میں ہمیں ایک تفلانہ طبیعت کی طرح کسی نہ کسی شہ میں مبتلا کر کے امت کے اندر انتشار کی ہوا دے دی گئی یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر اس وقت بڑھتی ہوئی انار کی نے بہت سے کوئیسن مار کھڑے کر دیئے علامہ اقبال فرماتے ہیں اے تہی از ذوک و شوک و سوز و درد نیشنا سی اسر ماں بماچے کرد اسر ماں مارا از ماں بگانا کرد از جمال مصطفیٰ بگانا کرد علامہ فرماتے ہیں اے ذوک اور شوک سے خالی ہو جانے والے مسلمان تو جانتے ہیں تیرے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہو گیا اے تہی از ذوک و شوک و سوز و درد نیشنا سی اسر ماں بماچے کرد اسر ماں مارا از ماں بگانا کرد ہمیں زمانے نے اپنی روش سے جدا کر دیا وہ امت جس کو خیرہ امت کا تاج پہنایا گیا اللہ فرماتا ہے کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس تم سب سے بہترین امت ہو اس خیرہ امت کا تاج پہنے والی امت آج ایک دوسرے پر کفر کے فتحے لگا کر انتشار اور انارکی بڑھا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر اس وقت بڑھتی ہوئی انارکی نے بہت سا نقصان کیا علماء کرام اور جتنے بھی خطاباء کرام موجود ہیں چونکہ یہاں کوئی ہم علماء سو کو سپیسفک ڈیفائن تو نہیں کر سکتے صوفی کرام کے کلام سے جب میں نے پڑھا تو بہت سے صوفی کرام نے جو علماء پر کچھ نہ کچھ اشعار کہے اس سے مراد دولہ محسوس ہیں جیسے ہمارے یہ قریب حضرت سید عبداللہ المعروف بابا بلشا رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے اپنے کلام میں بڑے خوبصورت انداز میں وحدت کا پیغام دیا اور ساتھ ساتھ پنجابی میں چونکہ آپ نے لکھا آپ فرماتے ہیں پڑ پڑ شیخ مشیخ کہاویں الٹے مسلک کروں بڑھاویں بے اکلانو لٹ لٹکھاویں اگوں پچھوں تو گرامی کا حضرات آج الحمدللہ دل بہت خوش ہوا اور میں سید جواد نکوی صاحب کو ایک مرتبہ پھر حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں جنہوں نے وحدت امت کے حوالے سے خوبصورت کانفرنس کا احتمام کیا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے بالخصوص علماء کرام اور خطابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ریسورس دیئے جس پر وہ امت کی کامل طور پر رہنمائی کر سکتے ہیں ہم اتحاد امت کو فروغ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام اہلِ بیعت کی محبت کو اس طرح دلوں میں بسائیں کہ وحدت کا خوبصورت سنبل بنتے ہوئے ہم پوری دنیا کے سامنے اپنے پیغام کو پہنچا سکیں میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ اے آنکھ اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ رہدت بقائے دین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو رہدت بقائے دین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو